مصالی باپ عطیق صاحب سرکاری ملازم تھے محلے بر میں وہ اپنی دیانت داری کی وجہ سے بہت مشہور تھے ہر کوئی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا سرکاری ملازمت کے ساتھ ان کا اپنا کاروبار بھی تھا جسے وہ نہایت امدگی سے چلاتے تھے عطیق صاحب کی عمر پچپن برس کے قریب تھی ریٹائرمنٹ میں ابھی پانچ سال باقی تھے ایک دن وہ مستقبل کے حوالے سے غور و فکر کر رہے تھے کہ پانچ سال ابھی باقی ہیں پھر ملازمت تو ختم ہو جائے گی اور سارا رہجان کاروبار کی طرف ہوگا مگر موت کا کوئی بروسہ نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ابھی سے اس قابل بناوں کہ وہ ناغہانی آفت ٹوڑ پڑھنے پر بھی جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں چنانچہ وہ دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ دکان پر ساتھ لے جانے لگے بچے چونکہ کاروباری معاملات سے ناواقف تھے شروع میں انہیں کوفت ہونے لگی اور کہنے لگے ابو جان آپ ہمیں یہاں کیوں لاتے ہیں پہلے تو نہیں لاتے تھے اب یہاں آ کر کیا کریں اتیق صاحب بیٹا تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی میری طرح کاروباری معاملات کو سمجھنے لگو کیونکہ اس میں تجربہ درکار ہوتا ہے اور تمہیں تجربہ مقصد تب حاصل ہوگا جب تم یہاں وقت گزاروگے پھر تم بھی انشاءاللہ میری طرح کامیاب کاروباری کے طور پر ابروگے کیونکہ مجھ میں اب اتنی حمد نہیں رہی کہ میں سب کچھ اسی انداز میں سنبھال سکوں جیسے پہلے سنبھالتا تھا اور ویسے بھی میرے بعد اس کاروبار کو تم بائیوں نے ہی دیکھنا ہے بچوں پر یہ باتیں اثر کر رہی تھی دونوں کا چونکہ بچ کانا ذہن تھا تو اس وقت تال مٹول کر دی مگر تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے والد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سارے معاملات کی ذمہ داری اپنے کاندوں پر اٹھا لی جس پر عطیق صاحب بہت خوش ہوئے اور بچوں کی خوب حوصلہ افضائی کی اور ڈیڑوں دعاوں سے نوازہ قدرت بھی ترہاں ترہاں کے امتحان لیتی ہے کچھ ایسا ہوا کہ چند ماہ میں ہی بچوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے انہیں کموں پیش دو ڈائی لاکھ کا نقصان ہو گیا جس پر ان لڑکوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں آخر کار انہوں نے مامتہ کا سہارا لے کر والدہ سے دل کی بات کہہ دی والدہ چونکہ بہت زیادہ لادو پیار کا پیکر ہوتی ہے انہوں نے بچوں کو دلاسہ دیا کہ بیٹا گبراؤ مت اللہ بہت بڑا ہے میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں جمیلہ نے اپنے شہر عطیق صاحب سے موقع محل دیکھ کر سب کچھ کہہ ڈالا کہ بچے ہیں نادانی میں ان سے نقصان ہو گیا ہے اب آپ ان کو نہایت پیار و محبت سے سمجھا کر مشور وغیرہ دے کر ان کا اعتماد بھی بحال کریں اور ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیں ورنہ بچے ہیں آپ کے خوف میں الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا بیٹھیں کہیں پھر ہمیں اس سے بھی زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑے والد چونکہ سابر و شاکر ہوتا ہے اس لئے عطیق صاحب نے بھی انہیں معاف کر دیا بلکہ ایسا لب و لہجہ اپنایا کہ انہیں ایسا لگا ہی نہیں کہ ان بچوں نے کوئی نقصان کیا ہو انہوں نے بچوں سے کہا بیٹا دیکھو کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے مجھے اندازہ ہے کہ کس وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے اب ان سب کو بول کر ہمیں آگے بڑھنا ہے دیکھو بیٹا آئندہ کسی کو اتنا ادار نہیں دینا ہے ہمیں پتا ہے کہ سامنے والے کی مالی پوزیشن مستحکم نہیں ہے چنانچہ جب بھی اس پر پچاس ساٹھ ہزار کا کرز چڑ جائے گا تو وہ نظروں سے ایسے غائب ہو جائے گا کہ جیسے کبھی اس کا ہم سے واسطہ ہی نہ رہا ہو اور کسی کو بھی ادار دو تو بس ایک یا دو ماہ کے لیے دو ورنہ نتائج ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی نکلے ہیں لڑکوں نے بھی اعتراف کیا کہ واقعی چار پانچ بندوں پر تیس چالیس ہزار کا ادار ہے جب انہوں نے ادا نہ کیا تو ہمیں نقصان سے دو چار ہونا پڑا کچھ دن بعد ہی اتیق صاحب اپنے بڑے بیٹے کاشف کو اپنے ہمرا سکول لے کر گئے دوستوں کے ساتھ ملاقات کروائی اتیق صاحب اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ بھی بے تکلف آنا گفتگو کرنے سے احتراز کرتے رہے یہاں تک کہ کاشف کے سامنے انہوں نے تمباکو نوشی بھی نہ کی کیونکہ اتیق صاحب جانتے تھے کہ اگر میں کاشف کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ بلا تکلف گفتگو جس میں اکثر نازیبہ جملے نکل جاتے ہیں کروں گا تو پھر اس کی مثالی تربیت کس طرح کر پاؤں گا آج میں خود اس کے سامنے تمباکو نوشی کر کے اس کو خراب ہونے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ یہ سوچتا رہے کہ والد صاحب کی طرح میں نے بھی سگرٹ کے دو کش لگا لیے تو کون سا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا سکول سکول سے واپسی پر وہ بینک جا رہے تھے کہ راستے میں مسجد آگئی دونوں گاڑی سے اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجئے دو رکع تحییت المسجد یا تحییت ال وضو بھی پڑھ لیجئے اللہ پاک آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے گا دو رکع پڑھنے کے بعد فرض کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی کاشف پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا تھا تو عطیق صاحب بھی پہلی صف میں بائیں طرف تھے دونوں نے نماز زہر ادا کی پھر یہاں بھی عطیق صاحب نے کاشف کی اصلاح کی کہ بیٹا اپنے مسلمان بائی کی خوشنودی کے لیے تم اگر نکل کر پہلی صف سے نکل کر اپنی جگہ کسی بزرگ شخص کو عطا کر دیتے تو اللہ کو تمہارا یہ عمل بہت پسند آتا جتنا ممکن ہو تم یہ کام کیا کرو پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا وہ اپنے بچپن کے دوست پروسی کاشان شاہ کی دکان پر گئے وہاں کاشان شاہ صاحب نے دونوں کی خوب خاطر توضیع کی پھر دونوں نے بینک کا روح کیا جہاں کاشف نے چیک برنا سیکھا ای ٹی ایم کارڈ چلانا سیکھا پینشن اور دیگر ضروری معلومات کو اپنے ذہن میں بٹھایا جس کے بعد اتیق صاحب نے کہا کاشف بیٹا جس طرح کاشان شاہ صاحب نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ہاں تشریف لائیں تو ہم ان سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں کیونکہ اس سے بائی بندی بڑھتی ہے مہمان نوازی انبیاء کرام کی بھی سنت ہے تو مہمان کے آنے پر ہمیں پریشان ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے کیونکہ مہمان آرزی ہوتے ہیں مستقل نہیں چنانچہ کاشف نے بھی بقایا زندگی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر عمل کا ارادہ کیا ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عطیق صاحب کی طرح نقصان ہونے پر مایوس ہونے کے بجائے سبر سے کام لیں اولاد پر بروسہ کرنا سیکھیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں غلطی کو نظر انداز کرتے رہیں ابھی سے ہی انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ کاروبار یا سرکاری کاموں میں کسی کے محتاج نہ رہیں اور خود ہی اپنے مسائل کو حل کریں دینی لحاظ سے بھی انہیں بتائیں کہ اسلام میں احسار و قربانی کے کیا بچیں تاکہ اس کے اثرات بچوں پر نہ پڑیں اپنے دوستوں کے ساتھ بائی بندی کے تعلقات قائم کرنے کا ذہن بنائیں مہمان نوازی پڑوشیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیں کہ ہماری ذات سے سب کا بھلا ہو اور کسی ایک کا بھی ذرا سا بھی نقصان نہ ہو بہت شکریہ ناظرین